موسیقی تو یہ ہے کہ کہیں دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے اور جو پرستیتیاں سامنے آ رہی ہیں ان سے جو سوال اٹھ رہے ہیں سوالوں کے جواب ملنے ضروری ہیں کیا سوال اٹھ رہے ہیں اور کیا جواب اس سے پہلے آپ یہ جان لیجے کہ یہ جی ایم ایم فارڈلر ہے کیا چیز تو جی ایم ایم فارڈلر صاحب ایک کمپنی ہے اور یہ کمپنی کیا کام کرتی ہے یہ فارما اور کیمیکل انڈسٹری کے لیے پروسس ایکوپمنٹ بناتی ہے تو یہ کوئی ایسا کچھا کام نہیں کرتی ہے جس کام میں کوئی خرابی آ گئی ہو جس کی وجہ سے آج یہ سوال اٹھ رہا ہو یہ تو دھندہ دونوں ایسا ہے فارما کا کام کیمیکل کا کام کہا جا رہا ہے اس وقت سب سے چمکدار کام ہے اور آپ کو اس کام میں لگنا چاہیے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود کیوں سوال اٹھ رہا ہے کہ جی ایم ایم فارڈلر میں کیا ہو گیا ہے جی ایم ایم فارڈلر میں کیا گھپلا ہو گیا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے آج لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اگرے کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل وان اعلق جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں ساتھ میں گھنٹی بھی بجائیں تاکہ آپ کو خبر ملے جب نیا ویڈیو آئے یا جب میں لائیو آؤں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اپنے مطروں پر اچھتوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اگر آپ ستیہندی.com پر اسے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ستیہندی.com ایک مہم ہے سچ کی آواز کو مجبوط رکھنے کی وہ سچ دکھانے کی وہ سچ بتانے کی جسے دکھانا اور بتانا آج کے دور میں بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے آپ کا بہت سمرتن اور سہیوگ مل رہا ہے لیکن شاید اور چاہیے کیسے آپ اور سہیوگ کر سکتے ہیں اس کے لئے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ ستیہندی.com کے سدس سے بن سکتے ہیں سچ کی اس مہم کے سدس سے بننے کا موقع آپ کے سامنے ہے اس لنک پر کلک کریے باقی بیورہ آپ کو مل جائے گا جی ایم ایم فارڈلر کے پچھلے کچھ سمیے کے ریکارڈ پر پہلے میں ایک نظر ڈال لوں اس کے بعد وہ سوال اٹھاتا ہوں جو سوال میں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں تو یوں تو کہتے ہیں دس سال میں بہت زیادہ ہو گیا مطلب اتنا ہو گیا کہ اگر آپ نے دو لاکھ روپے لگایا ہوتے تو آپ دو کروڑ کے آس پاس ہوتے لیکن یہ تاریخ دیکھ لیجئے جو میں پچھلے پانچ سال کا اب اس میں دس سال کا نہیں دیکھ رہا ہوں لیکن پانچ سال کا ریکارڈ جو دکھائی پڑھ رہا ہے نیسی کی ویب سائٹ پہ وہ کہتا ہے چوبیس ستمبر دوزار انیس پچھلے سال چوبیس ستمبر کو یہ ایک سال کا چارٹ میں نے کھولا ہے پندرہ سو پانچ روپے پندرہ پیسے کا شیئر ہوا کرتا تھا پندرہ سو پانچ روپے پندرہ پیسے اور وہاں سے یہ بڑھا اور بڑھتے بڑھتے گیارہ آگست پچھلے مہینے کی گیارہ تاریخ کو اس کا دام ہو گیا چھے ہزار چار سو چورہ سی روپے پچاس پیسے پندرہ سو سے چھے ہزار چار سو چورہ سی پچاس یعنی چار ساڑھے چار گناہ کے آس پاس اس کا دام ہو گیا اس کا ارت ہوا کہ ساڑھے تین سو پرسنٹ کا ریٹرن اس نے آپ کو دے دیا ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر کی کہانی ہے یہ لیکن اس ریٹرن کے بعد اور یہ تیزی سے چل رہا تھا اس کے بعد یہ شیئر تھوڑا سا اس کے بعد سے گرنا شروع ہوا تھوڑا تھوڑا کبھی اوپر نیچے ہوتا رہا لیکن پچھلے سات دن میں پندرہ ستمبر کے بعد سے پندرہ ستمبر کو یہ آخری بار چڑھا ہے اور اس کے بعد سے جو یہ گرنا شروع ہوا ہے تو پندرہ ستمبر کا اس کا دام ہے پانچ ہزار نو سو چھوڑیس روپے دس پیسے جہاں کلوز ہوا ہے اور وہاں سے آج کی تاریخ میں یہ پہنچ گیا چار ہزار دو سو چودہ روپے پینتالیس پیسے پر ستمبر کا کلوزنگ پرائز ہے چار ہزار دو سو چودہ روپے پینتالیس پیسے لگاتار دو دن دس پرسنٹ کا لور سرکٹ اس میں لگ چکا ہے اس کے بعد اس کا یہ حال ہوا ہے یہ حال کیوں ہوا ہے اب اس حال کی کہانی جو ہے اس کہانی کے پیچھے ایک اور کہانی ہے اور پھر کھڑے ہوتے ہیں کئی سارے سوال یہ حال اس لیے ہوا ہے کہ اس کمپنی کے پرموٹرز نے ایک آفر فور سیل اننونس کیا ہے ان کا آفر فور سیل جو آیا ہے اس کے بعد یہ تیز گرہوٹ جو آپ کو دو سرکٹ دیکھ رہے ہیں وہ آفر فور سیل کے بعد دیکھ رہے ہیں اور اس آفر فور سیل میں یہ لگ بھگ تینتیس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ اس دن کے پرائز سے عام طور پہ جو آفر فور سیل آتے ہیں وہ قریب قریب جہاں پہ شیئر ہوتا ہے وہاں اس سے کبھی کبھار ایک آدھ پانچ پرسنٹ کے ڈسکاؤنٹ پہ ہوتے ہیں لیکن یہ تینتیس پرسنٹ یعنی ایک تہائی ڈسکاؤنٹ پر آفر فور سیل ہے اور او ایف ایس بھی بڑا ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے اس او ایف ایس کا جو سائز ہے یہ چھبیس لاکھ شیئر اس کے پروموٹر بیچنا چاہتے ہیں چودہ سو تینتیس کروڑ روپے اس کا دام آتا ہے اس بھاو پر یعنی پینتیس سو روپے پر شیئر کے بھاو پر یہ بیچنا چاہتے ہیں تو اب اگر پروموٹر پینتیس سو روپے پر اس شیئر کو بیچنا چاہتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دام مارکٹ میں بھی آج بھی چار ہزار دو سو چودہ روپے پینتیس پیسے ہے پینتیس سو روپے پر مجھے ملنے والا ہے تو میں چار ہزار دو سو چودہ روپے پینتیس پیسے پر بھی کیوں خریدوں گا اسی لئے بازار میں آج اس شیئر کا کوئی خریدار نہیں ہے پیشلے دو دن سے کوئی خریدار نہیں ہے اور جو شیئر اٹھارہ سو روپے پندرہ سو روپے سے بڑھ کر یہاں ساڑھے چھے ہزار روپے تک پہنچ گیا تھا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو پچھلے سات دن میں جو کہانی اس میں ہوئی ہے یہ تھوڑی سی اب چونکانے والی چھتا پیدا کرنے والی کہانی ہے جس کی طرف اب سوال اٹھا دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کی نظر بھی ہے لیکن اس پہ جس کی نظر اصل میں ہونی چاہیے وہ ہے کہ نہیں پرشن یہ ہے تو یہاں ہوا کیا ہے چودہ ستمبر سے یہ کہانی شروع ہوئی ہے چودہ ستمبر کو اٹھاوان ہزار ایک سو تین شیئر ان کی خرید بکریز کی ہوئی یہ والیوم ہے اس لئے اس میں خریدا گیا بیچا گیا دونوں ہوتا ہی ہے ہر ڈیل میں کچھ خرید جتنے شیئر خریدے جاتے ہیں اتنے ہی بیچے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے لیکن اس دن دام تھا پانچ ہزار آٹھ سو چوہتہ روپے پندرہ تاریخ کو چھتیس ہزار چار سو چھاسٹھ شیئر بیچے گئے دام ہو گیا پانچ ہزار نو سو چھبیس روپے دام تھوڑا سا بڑھ گیا پانچ ہزار آٹھ سو چوہتہ روپے پانچ ہزار نو سو چھبیس لیکن اسی اسی دن ایک پیریلل سٹوری شروع ہوئی یہ دھیان دینے والی ہے یہ شیئر کیونکہ ایفینڈو سٹاک نہیں ہے فور فیوچر ان اپشنز میں نہیں ہے تو اس میں آپ شورٹ سیلنگ نہیں کر سکتے ہیں یعنی میں چاہوں بھی مجھے خبر بھی ہو کہ شیئر بکنے والا ہے مطلب شیئر آگے جا کے گرنے والا ہے یا پرموٹر سستے میں بیچنے والے ہیں تو بھی میں بیچ نہیں سکتا ہوں میرے پاس جب تک شیئر نہیں ہاں میرے پاس ہے تو میں بیچ دوں گا لیکن لو فلوٹ شیئر ہے سمال کیاپ سٹاک ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہے نہیں اب کیا ہوا ہے پندرہ ستمبر کو ایک کام شروع ہوا اس کو کہتے ہیں سٹاک لینڈنگ اینڈ بوروئنگ یعنی سٹاک کرجہ ادھار پہ لینا اور ادھار پہ دینا آٹھ سو شیئر پندرہ ستمبر کو ادھار لیے گئے اس کے بعد سولہ تاریخ کو ہو گئی یہ تین ہزار چھے سو پچاس شیئر تین ہزار چھے سو پچاس شیئر اور اس دن ٹوٹل والیوم انیسی پر ہے سنتیس ہزار چھبیس شیئروں کا تو لگ بھگ دس پرسنٹ شیئر جو بھی کہ وہ ادھار لیے ہوئے شیئر تھے اس نے کسی سے ادھار لیے تھے اور جب آپ کسی سے شیئر ادھار لیتے ہیں تو اس کا آپ کو پیسہ چکانا پڑتا ہے دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے ایسے اس کے دام دیے گئے ہیں وہ دام چکا کر ادھار لیا گیا تھا یہ شیئر سولہ تاریخ کو یہ بڑھ کر ہو گئے تین ہزار چھے سو پچاس شیئر جو ادھار لیا گئے اور جو بکری کا آنکڑا ہے یہ ہوا ہے سنتیس ہزار چھبیس یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لگ بگ دس پرسنٹ ہو گیا سترہ ستمبر کو ادھار کے شیئروں کی گنتی اور بڑھ گئی اور تالیس ہزار دو سو آٹھ شیئر ادھار میں گئے اور اس دن بکری کا آنکڑا ہو گیا دو لاکھ تین تالیس ہزار چھاڑ سو تیرپن شیئر اور یہ شیئر بکے ہیں پانچ ہزار تین سو باننمی روپے کے بھاوپے دھیان دیجئے پانچ سو روپے گر چکا ہے پانچ سو روپے دام گرنے کے بعد بھی دو لاکھ دہی لاکھ شیئروں کے آس پاس کا سودہ ہوا ہے اور اس دن بیس پرسنٹ شیئر ٹوٹل والیوم کا بیس پرسنٹ شیئر ادھار لیا ہوا شیئر تھا اس کے اگلے دن آئے یہ تھارہ تاریخ کو تھارہ تاریخ کو انچاس پرسنٹ شیئر ہو گئے ہیں ادھار والے یعنی ٹوٹل ایک لاکھ تیس ہزار پچیس شیئر خرید بکری ہوئی پانچ ہزار تین سو انسٹھ روپے کے دام پر اس دن دام بہت زیادہ نہیں گرہا ہے پانچ ہزار تین سو باننمی روپے سے پانچ ہزار تین سو انسٹھ ہی پہنچا لیکن انچاس پرسنٹ شیئر ٹوٹل ٹریڈ کا ادھاری کا شیئر تھا اس کے اگلے دن آئیے یہ ہے سوموار یعنی اکیس ستمبر ایک لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکتیس شیئروں کا سودا ٹوٹل ٹرانجیکشن اس میں سے تیہتر ہزار نو سو چوان شیئر ادھار کے شیئر یعنی یہ ہے ٹوٹل بائیالیس پرسنٹ اور دام ہو گیا پانچ ہزار دو سو تین روپے ابھی بھی دام اتنی تیجی سے گرتا وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے اور یہاں کے بعد آپ کو خبر آگئی کہ صاحب او ایف ایس آ رہا ہے جب او ایف ایس کا دام سامنے آیا اس سے پہلے ہی اتنے شیئروں کا سودا ہو چکا تھا اب جو سوال اٹھ رہا ہے وہ ایک ہی ہے اس سے بڑا اور اس سے چھوٹا سوال اس میں نہیں ہے ماتر ایک پرشن ہے کہ کوئی آدمی چھہ ہزار روپے کا شیئر پانچ ہزار روپے کا شیئر کیوں خرید کر کیوں کرجہ لے کر بیچ رہا تھا پکی بات ہے کہ کسی نہ کسی کو یہ گیان پرابت تھا کسی نہ کسی کو یہ الہام ہوا تھا اوپر والے نے آکاشوانی کی تھی اس کے لیے اس کے سپنے میں بھگوان آئے تھے انہوں نے ان کو یہ گیان دیا تھا کہ بچہ آج کرجہ لے کے بھی بیچ دو کل بہت فیادے میں رہو گے اب جو کرنا ہے وہ سیبی کو کرنا ہے اور یہ سوال سیبی کو پوچھنا ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ شیئر ادھار لیے اور بیچے ایک ماتر بہت سادہ سیدھا سا راستہ ہے اس میں کوئی خاص کشٹ کا ویشہ نہیں ہے یہ کیسے اس میں گھپلا ہوا گھپلا ہوا کی نہیں ہوا یہ اتنی باریک حساب لگانے کی آوشکتہ ہم کو آپ کو نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ جانکار کہتے کیا ہیں کیا اس کمپنی میں بڑا گھٹالا چل رہا ہے جن لوگوں کے پاس یہ شیئر ہیں وہ کیا کریں تو زیادہ تر سمجھدار لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس شیئر ہے تو اب اس وقت آپ کے پاس نکلنے کا راستہ تو ہے نہیں یہ یقین جانی ہے کہ آپ پہتے سو تک پہنچ کے ہی شاید نکل پائیں گے اس بھاو پہ بازار میں شیئر مل رہا ہے لیکن اس کام میں جو کمپنی کا بزنس ہے اس کو لے کر لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب یہ بڑا بزنس ہے کمپنی کر کیا رہی ہے اس کو اتنا پیسہ کیوں چاہیے تو جی ایم ایم فارڈلر نام کی جو کمپنی ہے اس میں فارڈلر جرمن پارٹنر ہے اور جی ایم ایم یہ گجرات کی ایک کمپنی ہے ان دونوں کا جوئنٹ وینچر تھا جی ایم ایم کا کہنا ہے یہ پیسہ اٹھا کر ہم ایک سبسیڈری انہوں نے بنائی ہے اس کے راستے ہم اپنی پیرنٹ کمپنی کو مطلب جو ان کی ودیشی کمپنی جس کے پاس لگ بگ پچاس پرسنٹ حصہ تھا اس کو خرید رہے ہیں اور اس کیس فلو سے واپس کمائی شروع ہو جائے گی تو اس وشے پر ودوانوں میں بہت گمبھیر مدبید ہے کہ آپ کو جی ایم ایم فارڈلر میں بنے رہنا چاہیے کہ نہیں بنے رہنا چاہیے آج کی تاریخ میں بھی اگر آپ پرانا پی ای کے حزاب سے دیکھیں تو سوموار کے دن جو بھاؤ تھا تو وہ ایک سو پانچ کی پی ای پہ اپریٹ کر رہا تھا یعنی جو پچھلے سال بھر کی کمائی ہوئی اس سے ایک سو پانچ گناہ سیدھے ارثوں میں کہیں کمائی یہی رہے دام یہی رہے تو ایک سو سال لگیں گے آپ کو اس کمائی کو اس پیسے کو ریکور کرنے میں اتنا گرنے کے بعد بھی یہ ستر کی پی ای پہ پہ پہنچا ہے آج بھی لوگ اس کو مہنگا کہہ رہے ہیں لیکن اس میں تمام لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایم ایم فارڈلر ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ بیٹ ہو سکتی ہے ابھی تک یہ ملٹی بیگر ہو چکا تھا ملٹی بیگر آپ جانتے ہیں اس میں ایک لگاؤ کئی پاؤ لیکن اب یہ کہانی تھوڑی مشکل ہو گئی ہے پیچھے بھی کچھ سمجھدار لوگ مجھے یاد ہے مجھے کم سے کم چھ سات مہینے پہلے میرے ایک مثل نے کہا تھا کہ آپ تمام لوگ جی ایم ایم فارڈلر کا شیئر پروموٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی جن کو ویلیو انویسٹر کہا جاتا ہے جن کے نام کی کچھ میں کھائی جاتی ہیں بازار میں پتہ نہیں کیوں چلا رہے ہیں تو یہ شنکائیں دیکھئے بازار میں تھیں پہلے سے اب سوال یہ ہے کہ جس کی ذمہ داری ہو یہ کلیر کٹ آپ اگر کہیں تو یہ انسائیڈر ٹریڈنگ کا معاملہ بنتا ہے کس نے کس کو بتایا کون لوگ بتا سکتے ہیں آپ یہ سوچ لیجئے ایک وہ بتا سکتا ہے جس نے فیصلہ کیا جس کو فیصلہ کرنا تھا جس کے من میں تھا کہ میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یعنی کمپنی کے وہ پرموٹر جو اپنے حصہ بیچیں گے دوسرا ان کے بالکل نزدیک کے کلوز لوگ جو بورڈ کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ یہ چرچہ ہوئی ان کے پرسنل سٹاف کے لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس شیئر میں ٹریڈنگ اور کھیل ہوا ہے سٹاک لینڈنگ کے ساتھ وہ کسی چھوٹے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی میٹنگ کانفرنس روم میں چائے پہ لانے گیا تھا اور اس نے کانز میں بات سن لیا اور باہر آکے اس نے شیئر خرید بیچ لیا یہ بڑے پیمانے کا حصہ ہے پھر اس قصے سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اس پروسس کو آپریٹ کرتے ہیں جن سے ویلیویشن میں صلاح لی گئی ہوگی جن کو اس ایشو کے لیے ٹرانزیکشن کے کام یعنی مرچنٹ بینکر انویسمنٹ بینکر جن کو کہتے ہیں اب ان میں سے یا تو کوئی اور یا سارے مل کر اس کھیل میں شامل ہو سکتے ہیں سی بھی کو اس بازار میں بھروسہ بنائے رکھنے کے لیے اور خاص کر یہ جی ایم ایم فارڈلر کمپنی کے انویسٹرز کی کے ہتوں کی رکشہ کرنے کے لیے چاہیے یہ کہ وہ اس معاملے کی کڑائی سے جانچ کرے اور مجھے امید ہے کہ جلدی سے جلدی اس جانچ کا اعلان ہوگا یہ یہ اچھا ہم جتا سکتے ہیں یہ سوال کہہ سکتے ہیں تمام لوگ فنسے ہوں گے اس میں میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنی شاندار سٹوری تھی آپ اگر دھیان سے دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ساڑھے آٹھ ہزار پرسنٹ ایٹی فائیو ہنڈرڈ پرسنٹ سپٹیمبر دو ہزار آٹھ میں یہ شیئر اسی روپے میں ملتا تھا سوچئے ستمبر دو ہزار آٹھ میں اسی روپے اور جو میں نے آپ کو بتایا اگست میں چھے ہزار نو سو تیرہ روپے کا ہو گیا تھا اسی روپے سے چھے ہزار نو سو تیرہ روپے کا مطلب تھا کہ اگر آپ نے دو لاکھ روپے لگایا ہوتے تو آپ کا پیسہ ایک کروڑ تھی ہتر لاکھ روپے ہو گیا ہوتا یہ اس کی سکسس سٹوری تھی یہ سٹوری دکھا کر پچھلے کچھ مہینوں میں میں اب پھر اس چارٹ پہ آتا ہوں جو پچھلے سال بھر کا ایک چارٹ ہے میرے پاس اس کو میں چھے مہینے کر دیتا ہوں سال بھر میں میں نے آپ کو بتایا پندرہ سو پانچ روپے سے چھے ہزار نو سو چھے ہزار چار سو چوراسی مجھے دیکھ رہا ہے چھے ہزار نو سو کسی ایک دن ہوا ہوگا یا جس دن چھے ہزار چار سو چوراسی کی کلوزنگ ہے اس دن وہ چھے ہزار نو سو پہ ہائی دیکھے گیا ہو یہ سنبھو ہے ہاں بابا نفتے کا ہائی چھے ہزار نو سو ہے اس کا لیکن اب میں اس کو چھے مہینے کے چارٹ پہ لاتا ہوں اور چھے مہینے کے اندر بھی دیکھئے وہ دو ہزار سے یہ دراصل تیزی سے بڑھنا شروع ہوتا ہے دو ہزار سے چار ہزار تک تو یہ پہنچا ہے اگست تک دیرے دیرے بڑھتا ہوا لیکن پھر ہم اس کو خاص تیزی اگر اس میں دکھ رہی ہے اور وہ جہاں سے آکے اگر آپ دیکھیں گے وہ نمبر آتا ہے چھے اگست سے چھے اگست سے اور گیارہ اگست تک پانچ دن میں یہ چار ہزار دو سو چوراسی سے چھے ہزار چار سو چوراسی یا اسی جگہ کہیں چھے ہزار نو سو بھی ہوا ہوگا تو لگ بگ دو ہزار کا یہ انہوں نے چھے اگست سے اور گیارہ اگست کے بیچ میں پانچ دن میں ایک ایک ٹریڈنگ ویک میں یہ کمال دکھایا ہے شیئر نے پچاس پرسنٹ کا جمپ مارا ہے اور اس کے بعد کی کہانی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں جو یہ جھٹکے سے گرا ہے پانچ ہزار تین سو پہلے یہ پانچ ہزار نو سو تک تھا پندرہ ستمبر کو اور وہاں سے یہ پہنچ گیا ہے چار ہزار دو سو چودہ اور پینتیس سو تک اس کو جانا ہے جو پینتیس سو کا ستر اس کے پہلے کب اس نے دیکھا تھا یہ ایک بار دیکھ لینا دلچسپ ہوگا پینتیس سو پر یہ تھا بیس مئی کو تو بیس مئی کے لیول پر یہ شیئر آپ کو اب مل رہا ہے جن لوگوں نے بیس مئی کے پہلے خرید رکھا یعنی کہ بیس مئی سے بھی پہلے یہ ہے بائیس اپریل سے بیس مئی کے بیچ کی کہانی اس میں ہے قریب اٹھائیس مئی تک کی بائیس اپریل سے اٹھائیس مئی کے بیچ کی اسٹوری یہ ہے کہ یہ پینتیس سو کے اس پاس گھوم رہا تھا لیکن اس سے پہلے اب یہ اگر آپ دیکھیں چوبیس مارچ کو دو ہزار اٹھانیوے روپے کا تھا تو مارچ اپریل مئی میں مئی میں یہ تیج ہوا ہے اس کے بعد اگرس میں ایک دم شوٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ بھڑام سے گرا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ حساب آپ کو خود لگانا پڑے گا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بزنیس بہت شاندار ہے آگے جا کے آپ کو جلدی ہی یہ ریٹرن دے گا اس کو بیچنے کے چکر میں مت پڑی ہے لیکن میں کہہ نہیں سکتا ہوں اس کے بارے میں ایک بار جس پروموٹر پر شنکہ پیدا ہو جائے اس کے بعد میرا ماننا ہے وہ کتنا بھی اچھا کام کر رہا ہو میں اس سے سعودان ہو جاتا ہوں اور اس سے دور رہنے کا پریہ کرتا ہوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سے آخر میں ایک آگرہ پھر کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل ون آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا وٹن دبانا شیئر کرنا لائک کرنا اور گھنٹی بجانا نہ بھولیں دانے واضح نمسکار